غوثِ عَظَمْ بَمَنِي بِسَرُ وَسَامَا مَدَدِي عِبْلَئِ دِن مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي بَقِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ الْقَشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِنَ الدِّن چِشْتِي آئیے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ يا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکا يا نور اللہ وعلا آلیکہ اصحابکا يا رسول اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بل بڑے اُل جائے گی سونا چمن رہ جائے گا بل بلے اُڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا نامِ شہانِ زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شہانِ زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا آج کی یہ محفل بہت مختصر سے وقت کے لیے شورٹ ٹائم کے لیے چہلوم مرہوم سلیمان بھائی کے اسالی ثواب کے لیے رکھی گئی ہے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائیں کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائیں ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عجل جزیل عطا فرمائیں کچھ دیر تھوڑی تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ رسول کے فرامین کیونکہ ہمیں حکم ہے خوشی کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو ہم ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلاتے رہیں یہ موت کیا ہے موت کسے کہتے ہیں ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو میں بناتا ہوں یا میں بناوں تو میں اس کو توڑوں گا کیوں اگر ایک گھروندہ یہ بچہ بناتا ہے تو سمالنے کیلئے بناتا ہے توڑنے کیلئے نہیں بناتا ہے یہ میں نے کپڑے بنائے پھاڑنے کیلئے نہیں بنائے لیکن ہر چیز بنانے والا بنا کر اس کو سمالتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بلکل نرالی ہے کہ بنایا بھی اور مار بھی ڈالتا ہے تو جب مار نہیں تھا تو بنایا کیوں اور جب بنایا ہے تو مارتا کیوں ہے اور پھر مارنے والا ظالم ہوتا ہے مگر وہ ہر ظلم اسے پاک ہے وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو جب ماں بچے کو مارنا نہیں چاہتی تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں مارتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ماں بچے کو کسی چیز پر مارتی بھی ہے تو اس سے بہتر چیز دیتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جب مارتا ہے تو کیوں مارتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے یہ جاچنے کے لیے موت پیدا کی گئی ہے اور موت فنا نہیں ہے بلکہ موت ایک مقام سے تمہیں دوسرے مقام تک لے جانے کی کشتی کا نام ہے بلکہ فنا کے گھاٹ سے بقا کے ساہل پر لے جانے والی کشتی کو موت کہتے ہیں اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں الموت جسرن یو سلو حبیب الالحبیب کہ موت ایک پل ہے جو محب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے موت کوئی بری چیز نہیں ہے اگر موت نہیں ہوتی تو رشتوں میں محبت نہیں ہوتی اگر موت نہیں ہوتی تو رشتوں میں محبت نہیں ہوتی اس لئے یاد رکھئے جو لوگ جتنی جلدی مر جاتے ہیں ان کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں جو جتنی دیر سے مرتے ہیں اس کے مرنے کی اتنی کم اہمیت ہوتی ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ماظر اللہ کیسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے عمر پنچنو سال سو سال ہو گئی ہے تو گھر کے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مرتے کیوں ہیں ہے نا موت وہ سب سے اچھی موت ہے کہ لوگ ابھی تمنا کریں کہ آپ زندہ رہے اور آپ مر جائیں موت سب سے بہتر موت وہ ہے کہ لوگ تمنا کریں کہ اور جیتا تو اچھا رہتا اور آپ مرے جائیں دنیا سے چلے جائیں اس سے بہتر ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مرتا کیوں نہیں ایسی زندگی سے وہ موت بہتر ہے کہ لوگ تمنا کریں کہ یہ اور زندہ رہتا تو اچھا ہوتا اسی لئے آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہری طور پر زیادہ زندگی نہیں دی صرف 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلالی تو موت کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن موت ہے آزمائش کی چیز اللہ نے ہمیں آزمایا کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے ایک بات پہلے میں آپ کو بتاوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزمائش گاہ اور امتحان گاہ میں آئے ہیں اور اچھا عمل کرنے کے لئے ہیں دنیا اگر ہم دنیا میں آکر اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہماری موت بڑی بھیانک ہو بری موت سے درو بری موت سے اللہ کی پناہ مانگو ایکسیڈن میں جو مرتے وہ بری موت نہیں ہے دیواروں میں جو دک کے مرتے وہ بری موت نہیں ہے جو جل جاتے ہیں گھروں کے اندر آگ لگتی ہاتھ سے میں کسی چیز میں اور جل جاتے جل کے مر جاتے کوئلہ ہو جاتے یہ بری موت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں ایکسیڈن کی موت بری موت ہے وہ تو شہادت کی موت ہے لوگ کہتے ہیں مارکوں کے نیچے دپ کر کے مرنا یہ بری موت ہے وہ تو شہادت کی موت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دریا میں جو ڈوب گئے نہ رہتے نہ تے نہ تے ڈوب گئے مر گئے یہ بری موت ہے یہ تو شہادت کی موت ہے بری موت کونسی ہے جو غفلت کی موت ہے جو خدا سے غافل رہ کر کے موت آئے جو اللہ کی نافرمانی میں موت آئے جو خدا کی ناراضگی میں موت آئے وہ موت بری موت ہے اللہ سے پناہ اللہ کی پناہ مانگو بری موت سے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اچھے عامال کے لیے بھیجا اگر ہم اچھے عامل نہیں کر رہے ہیں تو انجام بڑا بھیانک ہے آپ پر بھی وہ منزل آئے گی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے گنے گاروں کو جو موت آتی ہے وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا جو نیک لوگوں کو موت آتی ہے وہ بتاتا ہوں نیک لوگوں کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے موت ایک ایسی چیز ہے موت ایک ایسا سفر ہے کہ پریزگار اور نیک لوگ بھی اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور اللہ ان کو تکلیف سے اس لئے گزارتا ہے تاکہ زندگی میں اگر ان سے کوئی بھل چک ہو گئی ہو تو وہ موت کی تکلیف کی برکت سے معاف ہو جائے اگر انسان صرف موت کو سمجھ لے وہ کبھی پاپ نہیں کرے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کی تکلیف جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگلنے لگو جیسے نمک پانی کے اندر پگلنے لگتا ہے اگر موت کی تکلیف جانوروں کو بتا دی جائے اگر موت کی تکلیف جانوروں کو بتا دی جائے تو تم کو کبھی زندگی میں گوشت کھانے کا موقع نہ ملے چونکہ جانوروں کا گوشت تو ہی جھڑ جائے گا اور ان کی چمڑا ان کا چمڑا ان کی ہڈی سے لگ جائے گا اور آقا فرماتے ہیں یہاں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم کو موت کی تکلیف پتا چل جائے تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو بستروں پہ آرام کرنا چھوڑ دو اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو اور تم جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح پھرتے رہو اگر تمہیں موت کی تکلیف پتا چل جائے اسی لئے جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی آوات چھین لیتا ہے تاکہ درد سے وہ چلا نہ سکے اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے بان دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے نہ کر سکے اس لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ ہو اکبر مرنے والا مرتا ہے تو ہم کو یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل سکون سے پڑا ہوا ہے میرے بھائی وہ سکون سے نہیں پڑا ہوا ہے اگر اس کی تکلیف پہاڑوں پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کی تکلیف اگر سمندروں پہ ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی خوشک ہو جائے میرے بھائیو ہم نے بہتوں کو مرتے دیکھا لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتا یہ میرے اللہ کا کرم اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے آوات چھین لی تاکہ مردہ مرنے سے پہلے نہ چلائے ورنہ اتنا چلاتا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے اللہ اکبر آئیے ذرا دیکھئے کیسی موت آتی ہے میں نیکوں کی بات کر رہا ہوں اللہ اکبر اور روح زمین پر انبیاء کے بعد سب سے نیک جو جماعت ہے سب سے نیک جو طبقہ ہے اس طبقے کو کہتے ہیں طبقے صحابہ روح زمین پر اللہ اکبر زمین کے اوپر نبیوں کے بعد صحابہ سے زیادہ نیک کوئی ہستی نہیں ہے سارے گوز سارے خطوب سارے عبدال سارے اغواز سارے اوتاق سارے قلندر یہ سب صحابہ کے نیچے ہیں سب سے اونچی ذات انبیاء کے بعد میرے آقا کے اصحاب کی ہے صحابہ اکرام کی ہے انہی صحابہ میں سے انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جن کو دنیا حضرت عمر ابن عاص کے نام سے جانتی ہے عمر ابن عاص دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا وہ صحابی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑی ہے وہ صحابی جس نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا چیرہ دیکھا ہے وہ صحابی جس نے اپنے پیٹ میں کبھی حرام لکمہ نہیں ڈالا وہ صحابی جس نے قرآن اترتے دیکھا اللہ اکبر اتنی بڑی ہستی کا نام ہے صحابی لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کے سرحانے ہیں اور ان کے بیٹے ان سے پوچھتے ہیں بابا آپ بتائیں نا آپ اس سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا اقل مند بندہ دنیا سے جائے گا کوئی ایسا اقل مند بندہ دنیا سے جائے گا اور اس کے ہوش و حواظ سلامت رہیں گے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مرتے وقت کیسا لگتا ہے لیکن آپ کو کوئی ایسا بندہ نہ ملا لیکن آپ اس وقت تو دنیا سے جا رہے ہیں بابا بابا بتائیے نا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کس سے پوچھا صحابی رسول کے بیٹے نے صحابی سے پوچھا حالانکہ ان کے بیٹے خود بھی صحابی رسول ہے انہوں نے پوچھا بابا کیسا لگ رہا ہے اب عزت عمر ابن عاص کہتے ہیں بیٹا اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر میرے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو اگر کسی کے سینے پہ زمین اور آسمان کا بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کو جو تکلیف ہوگی بس وہی تکلیف اس وقت تیرے بابا کو ہے زمین اور آسمان ایسا لگتا ہے میرے سینے پہ موجود ہے کسی پہ بس نہیں فرماتے ہیں میرے بیٹے آج مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں ناک سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا اگر کوئی سوئی کے ناکے سے سانس لے اس کی کیفیت کیا ہوگی وہی تیرے بابا کی کیفیت ہے اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں بابل کا درک تو اگ جائے کسی کے پیٹ میں اگر بابل کا درک تو اگ جائے اور نیچے سے زور سے کوئی کھینچے تو اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی یہی کیفیت مرنے والے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں تجھے نہیں بتا سکتا یہ کس کی موت ہے یہ کس کا دنیا سے جانا ہے صحابی رسول کا جب اللہ کے نیک اور پریزگار بندوں کو اس طرح کی موت آتی ہے تو جو زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں جو شراب کی اڈوں پہ جاتے ہیں جو نماز کے وقت میں تانش کے فتے اور جوہ کھیلتے ہیں جو سود کے دھندے کرتے ہیں حرام کاروبار کرتے ہیں ان کو جب موت آئے گی تو ان کا انجام کیا ہو نمازیوں کو نیک اور کاروں کو پریزگاروں کو یوں موت ہے آپ کہیں گے ایسی بات ہے آئیے ایک حدیث اور سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مرد زندہ کرنے کا موجزہ ملا آپ کم بزن اللہ کہتے تھے تو مرد زندہ ہوتے تھے تو آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں مرد زندہ کرتا ہوں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے میں اپنی ماں کو زندہ کروں ماں کو زندہ کروں گا تو میری ماں مجھے پھر سے مل جائے گا آپ اپنی ماں سیدہ مریم کی قبروں پر تشریف لے گئے اور جب قبر پر تشریف لے گئے تو پہلے آپ نے ماں سے اجازت لی امی اللہ نے مجھے مرد زندہ کرنے کا موجزہ دیا اگر تم اجازت دوں تو میں تمہیں بھی زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں لے آؤں قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب میں زندہ ہو کے دنیاوی زندگی میں واپس آؤں گی تو کیا اس کے بعد مجھے پھر مرنا پڑے گا اگر میں زندہ ہو گئی پھر دنیا میں آگئی تو ایک بار پھر مرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں امی جب زندہ ہو کے واپس آؤ گی تو پھر واپس جانا بھی پڑے گا مرنا بھی پڑے گا قبر سے آواز آئی عیسیٰ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے زندہ مت کر اس لیے کہ پہلی مرتبہ مرتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی وہی تکلیف ابھی میری ختم نہیں ہوئی ہے اس کا درد ابھی ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس لیے میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہزاروں سال کے بعد جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مرتے وقت تو ان کو جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد وہ اس وقت ابھی محسوس کر رہے ہوں گے وہ تکلیف وہ اس وقت ابھی محسوس کر رہے ہوں گے میرے بھائیوں انسان کتنا نادان ہے اس کو کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے کتنی اہم گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں اور انسان کی غفلت کا عالم کیا ہے انسان کتنا غافل ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر اپنے رب سے غافل ہے دوستوں کے پاس بیٹھنے کو ٹائم ہے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں اگر کسی کو کہاں جائے چہرے پہ داڑی سجالو تو لوگ کہتے مولانا میں کیسے لگوں گا کتنا نادان ہے آپ مجھے بتائیں جسے یہ خیال ہوگا کہ جس کے چہرے پہ داڑی نہیں ہوگی اس چہرے کو قبر کے کیڑے کھائیں گے اگر قبر کے کیڑے سے چہرے کو بچانا ہے تو چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجانا پڑے گا لیکن کتنا نادان ہے انسان دنیا کی زیب و زینت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے اے میرے بھائیو آپ دانشور لوگ ہو سمجھدار لوگ ہو دنیا میں بہت دن نہیں رہنا کوئی ساٹھ سال کوئی ستر سال کوئی سو سال سو سال تو بہت کم لوگ جیتے ہیں ہمیں بھی جانا ہے یہ جو مال کما رہے ہو یہ مال جمع رہے ہو کماؤ جماؤ بنگلے بنا رہے ہو بناو کارے لے رہے ہو سب کرو لیکن ان چیزوں کے اندر اللہ کو مت بھول جاؤ ایک دن ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے یہ دنیا خواب ہے خواب یہ خواب ہے دنیا خواب خواب کسے کہتے ہیں خواب آدمی آنگ بن کر کے کچھ دیکھتا ہے آپ بھی خواب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ دنیا خواب اور دنیا کے سب انسان خواب میں خواب کیا ہوتا ہے آسان زبان میں جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی کام دھندہ نہیں اس کا کوئی مکان نہیں قرائے کے مکان میں رہتا ہے گھر میں کھانا نہیں تھا بھوکے پیٹھ ٹارٹ بچھا ہوا ہے اور ٹارٹ پر لیٹا جیسے ٹارٹ پر لیٹا آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے لیے فلائٹ لائی گئی سونے کی فلائٹ میں بیٹھا میں ملک شام پہنچا ملک شام پہنچا تو وہاں میرے لیے فوج آئی استقبال کے لیے اور مجھے ملک شام کا بادشاہ بنا دیا گیا میں ملک شام کا بادشاہ بن گیا میری اتنی عورتوں سے شادی ہو گئی اتنے بچے پیدا ہو گئے سب لوگ میرے آگے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں میں نے محل بنایا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا سب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے ایسے میں اچانک کوئی آتا ہے اور ہاتھ اس کو جگہتا ہے اٹھو وہ اٹھتا ہے خواب میں یہ سب دیکھ کر کہ وہ خوش تھا لیکن جیسے کسی نے جگایا فلائٹ ہے ملک ہے بیوی بچے ہے بادشاہت ہے نہیں ہے دیکھا تو وہی پھٹے پرانے کپڑے وہی ٹائٹ کا بستر وہی قرائے کا مکان یہی ہے ایسے یہ دنیا ہے لوگ آنکھ بن کر کے خواب دیکھتے ہیں نین میں اور ہم اس دنیا میں آنکھ کھوڑ کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ کیا خواب ہے میری شادی ہو گئی ہو گئی میری شادی میں نے پڑھ لیا میرے بچے ہو گئے میں نے مکان خرید لیا میں نے دکان خرید لیا میں کروڑ پتی بن گیا عرب پتی بن گیا خراب پتی بن گیا میرے حسن میری خوبصورتی میرے قیمتی کپڑے لوگ میری عزت کر رہے ہیں میرے ہاتھ چوم رہے ہیں میرا استقبال کر رہے ہیں میرا یہ میرا وہ میرا وہ میرا مو اسی ہی میں انسان ڈوبائے اللہ کو بولے ہوئے ہیں ایسے میں موت کا فرشتہ آئے گا چلو جب موت کا فرشتہ آئے گا چلو اور جسم سے رو نکلے گی یہ خواب سے آدمی بیدار ہوگا چکنا چور ہوگا کچھ نہیں ہوگا کیا ہوگا نہ مکان نہ بینگ بیلنس نہ دولت نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ ساتھی کہاں راجکوٹ کہاں ممبئی کہاں دلی کہاں اندور کچھ نہیں کہ سب جھوٹ تھا یہ فریب تھا یہ دھوکہ تھا وہاں تو ہونا کیا ہے ہونا کیا ہے کروڑ پتی دو گز زمین میں لٹا ہو جہاں فقیر لٹا ہے اس کے بازوں میں کروڑ پتی لٹا ہے عرب پتی لٹا ہے خراب پتی لٹا ہے ہیں جس کو چارچر دکان گھوم کر بھی کپڑے پسند نہیں آتے تھے آج اس کے ودن پر دو گز ہلکا سا سستا سا کفن لپیٹا ہوا ہے جو خوشبو کہاں کہاں سے خرید کے لاتا تھا آج اس کے ودن پر کفن کی خوشبو ملوی ہوئی ہے کوئی ساتھی نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی بچے نہیں تب انسان ہاتھ ملے گا افسوس دنیا میں گئے تھے کچھ لا نہ سکتے تب انسان اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا مولا صرف دنیا میں ایک لمحے کے لیے جانے دے اور دو رکت پڑھنے کا موقع دے دیتا تھا تاہاں کہ دو رکت دنیا سے پڑھ کر آ جاؤں اللہ فرمایے گا بندے میں نے موقع تو دیا تھا تُو نے فائدہ نہیں تھا اس لیے آج پشٹانا ہے تو آج پشٹالو صدرنا ہے تو آج صدرلو توبہ کرنا ہے تو آج کرلو بدلنا ہے تو آج بدل لو موت کی تیاری کے لیے آئے ہو پاپ کے لیے نہیں جرائم کے لیے نہیں شراب اور زنا کے لڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں جوا کھیلنے کے لیے نہیں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں کسی کو ستانے کے لیے نہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بیبیوں کو مارنے کے لیے نہیں 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 کاموں کے لیے نہیں آئے وہ اچھی عمل کے لیے اچھ عمل کرلو اگر کسی کو مسکرانے کا شعور دے کر اچھ عمل کر سکتے ہو اپنی وجہ سے کوئی مسکرانے کا شعور دے کر اچھ عمل کر سکتے ہو اپنی وجہ سے کوئی مسکرانے کا شعور دے کر اچھ عمل کر سکتے ہو سکتے تو وہ بھی کرلو کسی کو پانی پلا سکتے تو پانی پلا کر کے نکی کرنا چاہتے وہ بھی نکی کرلو کوئی نکی مت چھوڑو پتہ نہیں یار کس سے راضی ہو جائے دو باتیں از کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے موت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے بے نمازی سے زیادہ تکلیف موت کے وقت کسی کو نہیں ہوتی روایتوں میں آتا ہے اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے اتنی پیاس کہ اگر سات سمندروں کا پانی بھی اس کے موں میں مچوڑ دیا جائے تو کوئی اس کی پیاس بھی بجھا سکتی اتنا پیاسا ہوتا ہے اور وہ پیاسا ہی مرتا ہے اللہ کی پناہ مہم ہو دس منٹ لگتا ہے ایک ٹائم کی نماز کے میری مائے اور بہنیں بھی باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں بہنوں تم نے سیریل دیکھنے کے لئے فلم دیکھنے کے لئے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لئے تو ٹائم نکالا اللہ کے لئے ٹائم کیوں نہیں نکل اپنی بہنوں سے کہتا ہوں چار چار گھنٹہ کچن میں کھڑی رہتی ہو ساز کی خوشی کے لئے سوہر کی خوشی کے لئے نندوں کی خوشی کے لئے اپنے بچوں کے لئے چار چار گھنٹے کھڑی رہتی ہو صبح جاتی ہو تو دوپیر کی گرمی تک کے کھڑی رہتی ہو کچن میں کس کے لیے اوروں کے لیے میری بہن میں تجھے منع نہیں کرتا بلکل کھانا پکاؤ کچن میں کھڑی رہو لیکن جن کے لیے تم گھنٹوں کچن میں کھڑی ہو جب تم مر جاؤ گی تو یہ ہاتھ اٹھا کر تمہیں لے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں گے دنیا بڑی ظالم اور بے وفا ہے میری بہن جب تم چار چار گھنٹا چھے چھے گھنٹا کچن کی گرمی برداشت کرتی ہے لوگوں کی خوشی کے لیے تو دس منٹ کا ٹائم تم نماز کے لیے بھی نکال لیا کرو اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکال لیا کرو کوئی کس کا نئی ہے اس دنیا میں لوگ جیتے جی وفا نہیں کرتے مرنے کے بعد کیا وفا کریں گے میرے بھائیوں کرونا کی مہماری نے ہمیں بتایا نہیں کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا جس باپ کو پانچ پانچ بچے تھے ہم سمجھتے تھے کہ اللہ اکبر دوسروں کو کاندہ دینے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ پانچ بچے ہیں پچیس پوتے ہیں اس کا جنازہ تو بے نیازے لوگوں کے کندوں سے لیکن دنیا نے دیکھا پانچ بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا پچیس پوتوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا ہم نے تو اپنی ان کم نصیب آنکوں سے وہ منظر بھی دیکھے کہ لوگوں نے قبروں پر لاشے رکھ کر پیروں سے ڈھکیل دیا یہ منظر بھی دیکھا گیا ہاں ہاں ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کرونا کے وقت میں کہ کروڑپتی شخص خود کے پیسے کے کفن میں نہیں گیا بلکہ حکومت کے پیسے کے کفن میں ہمارے شہر مالے گاؤں میں تو جو لوگ کرونا میں مرتے تھے اس کو کفن پینانے کے لیے مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ جو نجلی ذات کے لوگ جو بیت الخلا وغیرہ صاف کرتے ہیں ان کو مقرر کیا گیا تھا ان کو نہ گسل دیا جاتا تھا نہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفن میں اثر تھا کتنی عبرت کی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قدرت نے قیامت سے پہلے قیامت دکھائی ہے اس لیے ہوش کے ناکن لے لو اپنی دولت پر گھمن کر کے اللہ کو مت بھولو اپنی جوانی پر گھمن کر کے اللہ کو مت بھولو اپنی زمین جائدات پر گھمن کر کے اللہ کو مت بھولو خدا کے گزب کو چیلنج مت کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو اللہ کو راضی کر کے مروگے فرق کیا ہے خدا کو ناراض کر کے مرے اور اللہ کو راضی کر کے مرے فرق کیا ہے دلی میں جانا اور دلی میں جانے کے بعد حضرت نظام الدین اسٹیشن پر اترنا وہاں تمہیں دو گمبد نظر آئیں گے ایک حمایوں کا گمبد نظر آئے گا ایک محبوب علائی کا گمبد نظر آئے گا حمایوں بادشاہ تھا آج اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا محبوب علائی ایک فقیر تھا لیکن اس کے مزار پر منتوں کی بھی نظر آتی ہے فرق کیا ہے حمایوں نے دولت پا کر خدا کو فراموش کر دیا تھا آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں محبوب علائی نے فاقع کر کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی آج ان کا استانہ آباد ہے منتوں کی بھی نظر آتی ہے اس لئے اللہ کو راضی کرلو اللہ کو منالو جو اللہ کو منالے وہ فرشتوں سے بہتر جو انسان اللہ کو منالے وہ فرشتوں سے بہتر ہے اور جو اللہ کو نہ منا سکا اللہ کو راضی نہ کر سکا پھر وہ کتوں سے بتر ہے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منالے ورنہ بازی لے گئے کتے کتہ تو اپنے مالک سے وفا کر چکا ہم نے اپنے مالک سے کیا وفا یہی وفاداری ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو رات رات بار بیٹھیں گے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تو ٹائم نکالو میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کروں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ بتاؤں کیا ہے ہاں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ یا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والوں ہیں اللہ کے ہم نشیمنوں جو اولیاء اللہ کے ہاں بیٹھتے ہیں دیکھو کہ صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے چلنے فرنے آنے جانے زمان مکان سے پاک ہے لیکن فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ سب کی دعوت پر آتے ہو اللہ کی دعوت پر کیوں نہیں ہے یہ معزن جو پکارتا ہے نا یہ معزن کی آواز ہے دعوت تو اللہ کی ہے سب کی دعوت پر لبائک کہتے ہیں خدا کی دعوت پر لبائک کیوں نہیں کہتے ہیں مرو گئے گئے اور جنازے میں جب میت جاتی ہے ہم روتے ہیں وہ جا رہا ہے میت کہتی ہیں مجھ پہ مت رو اپنے ہاں پہ رو یہ دنیا نے مجھے غافل کر رکھا تھا اب میں تو گفلت میں مر گیا تم گفلت مت کرو میت وسیعت اور نصیت کرتے ہیں تم گفلت مت کرو تم گفلت مت کرو اللہ کی رسول علیہ السلام قبر کو دیکھ کر روپ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی رونے قبر کو دیکھ کر سرکار برماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں جو کامیاب رہا وہ آخرت میں کامیاب جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ناکام مجھے یاد آتی ہے حدیثوں میں قبر میں جو پہلی رات ہے قبر کی پہلی رات وہ بڑی بھیانت گنے گاروں کے مجرموں کے لیے بہت بھیانت اور نیکوں کے لیے بہت خوبصور بس یہی دوسری بات کرنا تھا اور اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں آپ کا ذوق سلامت رہتے ہیں ایک روایت پڑھ دوں گا ورنہ کوئی بات نہیں قبر کی پہلی رات بہت بھیانت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں اس کا اپنا آپ اس کو نظر نہیں آتا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے کیا قبر ہے اوپر مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی آگے مٹی نیچے مٹی 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 نہ تکیہ نہ بستر نہ چادر کچھ نہیں نہ کوئی مونیس ہے نہ کوئی گم گسار ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی سنگت ہے ایک دو گز زمین ہے جہاں کروٹ لینے کی بھی یہاں نہیں کروٹ لینے کی بھی جہاں جہاں کوئی نہیں اسی پہ بس نہیں ابھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ موپے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتی نوایتوں میں آتا ہے کہ مردہ لوگوں کو حسرت سے دیکھتا ہے سب جا رہے ہیں جانا تو سب ہی نہیں جانا تو سب ہی نہیں اور جاتے بھی ہیں پیر کی میت ہے مرید جا رہے ہیں بیٹے کی میت ہے باپ جا رہا ہے بھائی جا رہے ہیں بتیجے جا رہے ہیں چچا جا رہے ہیں اکیلا انسان پڑا رہتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نیک نہیں ہوتا بے نمازی ہوتا ہے دھجری ہوتا ہے پاپی ہوتا ہے غافل ہوتا ہے اس کی چاروں طرف سے دیوار قبر کی اس کو دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے کہ اس کی اللہ شاہ پس ہی جارتا ہے آقا انسلام نے اشارہ کر کے بتایا ایسے یہ انگلیوں کو یوں ڈال کر کے بتایا فرمایا یہ ایک انگلی دوسری انگلی میں گیسے گھز گئی ویسے دونوں پسلیاں اس کی ایک دوسرے کے اندر گھز جاتی ہے اس کا جو کفن کپڑے کا ہوتا ہے اگر وہ بے نمازی تھا تو وہ کپڑے کا کفن جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ جو پیر پہ چل کے گناہ کی راستے پہ جاتا تھا تو اس کے پیروں پر ساپ اور بچھو مسلط کیے جاتا ہے وہ آنکھوں سے اگر پاپ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ پانی بن کر کے بہنے لگتے ہیں اس کے جسم کو قبر کے کیڑے کھانے لگتے ہیں لوگ تو یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کس حال میں بچے اپنے کاروبا میں مصروف ہو جاتے ہیں بیویاں اپنے مصروف ہو جاتے ہیں سب مصروف مردہ جانتا ہے قبر کہاں یہاں کسی کے بارے میں آپ کچھ کہتے رہے ہیں یہاں مولا کائنات تو فرماتے ہیں انسان کا پیٹ پھٹتا ہے قبر کے اندر تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اگر اللہ اس پر کوئی اور عذاب مسلط نہ کرے تو اس کے پیٹ کی بدبو اس کے لئے سب سے بڑا عذاب حال غافل ہے شیطان نے اغوا کیا ہے آج انسان پچاس مرتبہ اگر جیب کے اندر پیسہ ہے تو ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے کہ گر گیا کہ چلا گیا ہے نا لیکن کبھی اپنا ایمان بھی ٹٹولا ایمان ہے کہ چلا گیا گانے سننا ہوں فلم دیکھنا ہوں راتوں کو گندی پچھنے دیکھنا ہوں ایمان ہے کہ چلا گیا سوچو بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالتے ہیں عورتوں پہ جب وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھیل لیا جائے گا اور ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافی روکم دنیا میں جو چیز آپ زیادہ کہتے ہیں وہی کہتے کہتے مریں گے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو گالی دی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا جس نے کسی کا دل دکھایا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا جس نے ماں باپ سے بے وفائی کی ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے وہ ایسی مرے گا بری موت مرے گا اور پھر جو انجام ہوگا وہ آپ سن چکے وہ تو ایک ہلکی سی جلک ہے چھپکلی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کتاں گلی میں دوڑانے لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہے نا رات کے اندیرے میں ہم گلی میں نہیں چلتے دوگہ زمین کے اندر اکیلے پڑے ہوں گے روایت میں آتا ہے جن جن چیزوں سے تم دنیا میں ڈرتے ہوں گے وہ ساری چیزیں تمہاری قبر میں تمہیں ڈرارہی ہو یہ ہے مجرم اور گناہوں کی پہلی رات اور جو لوگوں نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری پریزگاری میں تقوی میں اللہ کی راہ پہ چلتے شریعت کی راہ پہ چلتے زندگی گزاری اس کی قبر کی پہلی رات یہ ہوتی ہے کہ اس کو جیسے ہی دفن کیا جاتا ہے جیسے ہی دفن تو لوگ موپے مٹی دال کر کہ وہی وہی جا رہے ہوتے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں ایسے میں وہ دیکھتا ہے کہ قبر میں روشنی ہوئی تو اس کی توجہ پڑتی ہے روشنی پر تو دیکھتا ہے کہ اس روشنی میں ایک دلہن ہے جو نیک پریزگار ایک دلہن کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتے ہیں میری قبر میں دلہن کا کیا کام ہو تو جب وہ دلہن سے کہتا ہے تو کون ہے اور تیرا یہاں کیا کام ہو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں میں تیری نماز ہوں جب میرا بقتہ آتا تھا تو تُو سب کو چھوڑ کے مسجد چلا جاتا تھا آج تُجھے سب نے چھوڑا ہے تو میں تیرا دل بہلانے کے لئے آگئی قیامت تک ہم تم دونوں ساتھ رہیں گے یہاں آپ تیرا دل بہلاؤں گی اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھاتے ہیں جنت کا بستر اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایاں آتی ہیں اور فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومتی لاروس ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوٹی ایسے سو جاؤ جیسے کس کی قبر کی پہلی رات ہے یہ نیکیوں کی نیکوں کی پریزگاروں کی متقیوں کی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قبر میں آپ کونسی رات چاہتے ہیں کفن کا جہنم کی آگ میں تبدیل ہونے والی رات یا جنت کے بستر پر سونے والی رات قبر کے اندر بچھووں کی رات یا نماز کی دلہن والی شکل والی رات کونسی رات چاہتے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجائے اللہ وہاں جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بادشاہ کو بادشاہ دی حکومت دی سلطنت دی دولت دی سب دیا مغرور ہو گیا گمنڈی ہو گیا اللہ کو بھول گیا ایک دن اعلان کیا میرے لئے اتنے خوبصورت کپڑے لاؤ ایسے کپڑے کسی کی نہیں بادشاہ تھا حکم دیا آگے کپڑے ایسی سواری لاؤ ایسی شانوالی سواری پہ کوئی نہیں بیٹھا ہو سواری بھی آگئی سب دو کتار لگا آگے کھڑے ہو جاؤ میرے آگے ہاتھ باندھو تاکہ لوگ میری عزت میری شوکت کا نظارہ دیکھیں آج کوئی میرے قریب نہیں آئے گا کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا آج میری عزت ہوگی اور صرف میری عزت ہوگی سواری پہ بیٹھا اچھے کپڑے پہن کے لوگ گردن چھکا کر کے ہاتھ بان کے کھڑے تھے کوئی متانا میرے آگے کوئی متانا میرے سامنے جیسی سواری کا پہلا قدم اٹھنے لگا ایک فقیر مرد درویش کے آگے رکھ ٹھیک اس کی آواز میں اتنا روب اور دب دبا تھا سواری روک لینے پڑی رک گیا کیا بات ہے بابا ایسے نہیں کروں گا با تیرے قریب آ کے کروں گا قریب آیا گردن جھکا تیرے کان میں کہوں گا بابا میں تیری بات سننا وہ اتنا کافی ہے گردن جھکا اس نے چوز جب باروب آواز میں کہا گردن جھکا گردن جھکا ہے پہچانتا ہے کونوں نہیں ملک الموت و موت کا فرشتہ موت کا نام سنا دھڑکنے تھے زبی کیا کام ہے کہ بس میں تو پہلی اور آخری باری لوگوں کے پاس آتا ہوں مجھے لوگوں سے کیا کام چلو تمہارا وقت آ گیا چلو تمہارا وقت آ گیا کہا کہ کچھ لمحے دے دو یار کو منا تو دو توبہ تو کرلوں استغفار تو کرلوں غفلت میں زندگی گزر تھوڑا موقع دے دو بچوں سے مل لو بیوی سے مل کچھ باتیں کرلوں نصیت کی کہا تو بھی بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں مجھے اختیار نہیں کسی کو ٹائم دینے کا مجھے جو حکم ہے میں اسی پہ عمل کروں گا تو نے نافرمانی کی میں نہیں کر سکتا اب بھی چلنا ہے اسی وقت چلنا ہے میں تجھے ایک لمحہ نہیں دے سکتا اللہ نے تجھے بہت لمحات دی لیکن تجھے فائدہ کیا اٹھا چلو اور پھر اس کی روح اسی وقت نکال لی گئی دنیا نے عبرتناک منظر دیکھا جو پورے گھمن کے ساتھ اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا لاشہ زمین پہ تڑپ رہا تھا مسلمانوں اس سے پہلے کہ غفلت میں ہمارے پاس بھی موت کا فرشتہ ہے اور ہم اس سے مولد کی التجا کرے اللہ نے پہلے سے مولد دیے آج توبہ کر لو آج معافی مانگ لو آج گڑ گڑا لو آج اپنے اللہ کو منا لو اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ مال کماؤ جماؤ اچھے کپڑے پہنو اچھی کاریں لو اچھے موبائل لو سب اچھا اچھا کرو میں منا نہیں کرو دقیان اسی خیال کا آدمی نہیں ہوں شان سے زندگی گزارو سب کرو لیکن اللہ کو مت بھول کھانا کھاؤ اچھا لیکن کھاتے کھاتے یہ سوچو دیا اللہ نے اس کا شکریہ اسی لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور کھا کے شکر کرنے والا سواب میں دونوں برابر ہے سواب میں دونوں برابر ہے وہ صبر کر رہے ہیں بھوکا رہ کر یہ شکر کر رہے کھا کے تو ہمارے یہاں تو کھانے پر بھی سواب ہے اسلام میں اچھے کپڑے پہنے لیکن گھمن مت کرو اللہ کا شکر ہے کہ مولا دیا تو نے اچھی سواری میں بیٹھو مولا دیا تو نے اور جب اس کا وقت آئے عبادت میں ہو تلاوتِ قرآن کرو ذکر کرو استقفان کرو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ ہر وقت تو موت کو اپنے سامنے رکھو ایک دن ہمیں مرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری نشنوں کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ ایمان پر اس کے اور اس کے محبوب کی رضا والی موت نصیف فرمائے اور اللہ تعالی اس اگر کرم کر دے بہت کرم ہے اس کے بڑی عنایتیں بڑے عنامات بڑے اکرامات ہیں اس سے وسطنی عرضی ہے کہ مولا اتنے تو تیرے احسانات ہیں بے شمار جتنی ہماری سانسیں نہیں ہیں جتنی کائنات کی سانسیں نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم پہ تیرے احسان ہیں ایک احسان بس اور کر دے کہ ایمان پر مدینہ منورہ میں موت نصیف فرمائے اور محبوب کے قدموں میں دفن ہونا نصیف فرمائے یہاں بھی بیڑا پار کر دے وہاں بھی بیڑا پار کر دے اللہ تعالی کرم کی نظر فرمائے گفتو کے درمیان کوئی غلطیتہ اللہ معاف فرمائے سلمان صاحب کے اللہ تعالی بے حساب مقفلت فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ